مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے سورت القاریہ کے بارے میں سورت القاریہ یہ اس کا تدوین کے اعتبار سے 101 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 30 نمبر ہے اور اس کی 11 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں بھلے مکہ میں نازل ہوئی ہوں تو یہ ایک اصول ہے تو یہ جو مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں عقائد اور عقید آخرت رسالت توحید ان چیزوں پر عام طور پر گفتگو ہوا کرتی ہے تو اسی طرح کی گفتگوی صورت القاریہ میں ہے کیونکہ قیامت اور جہنم کے حوالے سے اس کے اندر مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں وزن آزم کا ذکر ہے ایک ایسے وزن کا ذکر ہے جو بہت آزم ہے دنیا میں انسان چھوٹے چھوٹے طولتا ہے وزن طولتا ہے وہ اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے لیکن یہ ایک ایسا سقل ہوگا ایسا وزن ہوگا جو آخر میں طولا جائے گا اور یہ اگر سقل سقیل ہو گیا یعنی وزن بڑھ گیا چپ چیزوں میں تو انسان کے لئے جنت کے دروازے کھل جائیں گے لیکن اگر وہ وزن کم رہ گیا ہلکا رہ گیا تو پھر جہنم کی ہولناک آگ اس کے سامنے ہے اس لئے اس حقیقت کو اس میں بیان کر دیا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ جس کے نیک عامال کے وزن بھاری ہوں گے فَوَوَ فِي عِشَةِ الرَّادِيَا وَمَنْ مَانِ زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس کے عامال کے وزن جو ہے وہ ہلکے ہوں گے نیکی کے تو وَأُمْ وَحَاوِيَا اس کے جا ٹکانہ جہنم ہوگا تو گئے کہ یہ وزن آزم کا اس کے اندر ذکر ہے اور یہی حقیقت اس کے اندر واضح کی گئی الْقَارِيَا الْقَارِيَا جو اس کا نام رکھا کیونکہ یہ شروع الْقَارِيَا کے لفظ سے ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتی ہے ایفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے نام تجویز کیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا بلکہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اس کا نام الْقَارِيَا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لفظ سے بسطر نام رکھ دیتے ہیں تو الْقَارِيَا تم الْقَارِيَا تو الْقَارِيَا میں نہ ہوتا ہے کھڑ کھڑانے والی یعنی کھڑکا ڈال دیا ایک ہولناک جہاں گامہ برپا ہو گیا تو وہ ظاہر اس سے مراد قیامت ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ایک کھڑا برپا ہو جائے گا دنیا کے اندر آسمان زمین بن جائے گا زمین آسمان اور جہاں تحصیل ہو جائے گا اور اس کے اندر بڑی یہ بھاری پہاڑ جو ہے جسے زمین کو روک رکھا ہے یہ دنیا روحی کے گالوں کی طرف اڑتے پھریں گے ان کا کوئی وزن نہیں جائے گا تو جب وزندار چیزیں بے وزن ہو جائیں گی تو بے وزن کی کیا حقیقت رہے گی تو یہ حالت ہو جائے گی اور پھر فرمایا کہ پھر حشر کے میدان کی کیفت بتا دی کہ وہاں پر جب آمال تولے جائیں گے میدان عدل میں تو جن کے آمال کے وزن بھاری ہوں گے تو وہ تو منمانی زندگی میں ہوں گے اور جن کے حلقے ہوں گے وہ ہولناک آگ میں ہوں گے اور وہ دہکتی ہوئی ایسی آگ ہوگی کہ جس سے اب کوئی چھٹکارہ نہیں ہے تو یہ حقیقت اس کے ذریعے بتائی اور مقصود یہ ہے اشارہ کر دیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آمال صالح نیک آمال پر اپنا قدم رکھو نیک آمال کی کوشی کرتے رہو تو دنیا میں راحت ملے گی دل کا اتمنان تمانی تنصیب ہوگی اور آخر میں اللہ کے عرضہ اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے تو یہ حقیقت اس میں بتائی موسیقی